بسم اللہ الرحمن الرحیم عیب ہوگا اور اگر مطالبہ پورا کر دے گا تو وہ تجھ پر احسان جتائے گا دوسری اس کی ایک کوٹیشن ہے حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ کی اس کوٹیشن میں کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کا احسان لیتے وقت یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ تم نے بھی اس پر کبھی نہ کبھی احسان کرنا ہے یعنی جو بوجھ تمہارے اوپر ہے وہ بوجھ تمہیں اتارنا ہے چلتے ہیں حکایت پر حکیم لکمان رحمت لالے کہتے ہیں کہ شیر اور انسان میں دوستی ہو گئی اور کچھ دنوں میں وہ آپس میں اتنا گھل مل گئے کہ ان کا ایک دوسرے کے سوا گزارہ نہیں ہوتا تھا پھر انسان کو کہیں سفر کرنا تھا کہیں جانا تھا تو اس نے شیر کو بھی ساتھ لیا تو جنگل میں دونوں سفر کرنے لگے تو سفر چونکہ طویل تھا تو آپس میں گفتگو کرتے کرتے ان دونوں کی آپس میں بحث ہو گئی تو شیر نے کہا کہ شیر وہ ہے جس سے انسان کاپنے لگتے ہیں لرزنے لگتے ہیں انسان اگر شیر کا نام بھی سن لے تو اس کے ہوش و حواظ خطا ہو جاتے ہیں تو آگے چلتے ہوئے انسان نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے بہت سے انسان ایسے ہیں جو شیر پر اپنی ڈامیننسی دکھا جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں اس کو زدو کوپ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں بہت سے ایسی مثالیں ہیں کہ انسان شیر سے نہیں ڈرتا اب چونکہ دونوں میں بحث تھی اور ایک دوسرے کو نہیں مان رہے تھے شام ہوئی تو جنگل سے تھوڑا دور نکلے تو وہاں ایک مجسمہ بنا ہوا تھا جہاں شیر گرا ہوا تھا اور انسان یعنی آدمی اس کے اوپر اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھا تو وہیں رکھ کر انسان نے شیر کو کہا کہ دیکھو انسان شیر پر حاوی ہے انسان شیر سے نہیں ڈرتا اور اس پر اپنی فتحیابی بھی حاصل کر لیتا ہے تو اب شیر نے کہا کہ چونکہ یہ مجسمہ انسان نے بنایا ہے اس لیے وہ اس کے اوپر حاوی ہے اگر یہ مجسمہ کوئی شیر بناتا تو پھر شیر اس کے اوپر ہوتا اور انسان اس کے نیچے ہوتا تو کہتے ہیں کہ اندھیرہ جب چھا گیا تو رات ہونے لگی تو شیر نے اپنی فطرت کے مطابق آدمی کو دبوچ لیا اور وہیں اسے چیر پھار لیا اب شیخ صادی رحمت اللہ علیہ تین چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اس میں اس حقایت میں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ میں اپنا ہم منصب اور دوست کسے بنا رہا ہوں کبھی بھی زندگی میں بے جوڑ دوستی نہیں چلتی اگر آپ بے جوڑ دوستی رکھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے اس کے بعد کہ بحث اس سے کی جاتی ہے جو بحث کو سمجھے جو بات کو سمجھے اگر جو بات کو نہیں سمجھے گا تو اس کا نتیجہ خراب ہوگا اور تیسری جو کہتے ہیں حکیم لوکمان کہ آدمی اپنے سے زیادہ طاقتور کسی چیز سے دوستی مت کرے اگر اپنے طاقت سے زیادہ استداد کے مطابق اس سے روابط رکھے گا تو اس کا نتیجہ نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا دوسری حکیم لوکمان رحمت اللہ علیہ کی کہتے ہیں کہ انسانی عیضہ نے ایک دن آپس میں بحث کی اور وہ اُلج گئے انہوں نے کہا کہ کام ہم کرتے ہیں محنت ہم کرتے ہیں جستجو ہم کرتے ہیں اور صرف جسم کا ایک حصہ فائدہ لیتا ہے یعنی میدہ جو ہمارا ہے پیٹ جو ہے وہ سب کچھ کھانے پہ معمور ہے صرف کھاتا ہے اور ہم تو کام کرتے ہیں ہاتھوں نے کہا ہم کتنی جستجو کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کچھ پیٹ کے اندر جاتا ہے داتوں نے کہا کہ چباتے ہم ہیں محنت ہم کرتے ہیں اور سارا کچھ پیٹ لے جاتا ہے پاؤ نے کہا کہ چلتے ہم ہیں محنت ہم کرتے ہیں مگر سارا کچھ پیٹ لے جاتا ہے ذہن نے کہا کہ سوچتے ہم ہیں ترکیب ہم نکالتے ہیں مگر فائدہ ایک میدہ ہی لے جاتا ہے تو سارے اعظہ نے احتجاج کیا کہ چلو ہم کام نہیں کریں گے جس طرح پیٹ کام نہیں کرتا تو انہوں نے کہا کہ ہم آج کے بعد دانتوں نے کہا کہ چبائیں گے نہیں ہاتھوں نے کہا کہ خام کام کریں گے نہیں پاؤں نے کہا کہ ہم چلیں گے نہیں ذہن نے کہا کہ ہم سوچیں گے نہیں تو کہتے ہیں حاکیم لوکوان رحمت اللہ علیہ کہ تین چار گھنٹے پانچ تو گزر گئے مگر چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد جب دوسرا دن آیا تو ہاتھ کسی کام کے لیے لرزنے لگے پاؤں ٹھٹھرنے لگے ذہن کام کرنے نہیں لگا اور دانت اپنی اس کیفیت میں نہیں رہے تو جب کیفیت سارے اعزاء کی خراب ہو گئی تو سب نے کہا کہ آخر ماجرہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پیٹ ہی تھا جو سب اس کے اندر جاتا تھا ہم اس کے بدولت سانس لیتے تھے ہم اس کے معافت چلتے تھے تو سب نے ہاتھ جوڑ کر پیٹ کو کہا کہ تم کچھ کھاؤ تو ہم چلیں تم کچھ کرو تو ہمارا سروائیول ہو تو اب حکیم لوکوان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت سے ایسے مقام ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس چیز کی کامیابی کے پیچھے ہم ہیں مگر چیز دوسری ہوتی ہے دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جب آدمی بزرگی کی طرف جاتا ہے تو جو دوسری نسلیں ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ وہ بزرگ درویش یا شخصیت کچھ نہیں کرتی حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پسے پردہ وہی شخصیت اہمیت کا حامل ہوتی ہے معاشرے میں گھر میں یا کسی بھی سیاست کے نظریے میں دیکھا جائے تو ایک شخص اس کے پیچھے ہوتا ہے اور اس کے طفیل دوسری چیزیں چلتی ہیں ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہم دوڑ رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں مگر اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہوتی ہے تو حکیم لوکمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے زندگی میں آپ طرز عمل کو دیکھیں پھر طرز عمل کے پیچھے جو لاحے عمل ہے اس کو دیکھیں ورنہ خطا کھائیں گے نقصان اٹھائیں گے پھر آپ کو معافی مانگنی پڑے گی آپ کا بہت بہت شکریہ